برسات کے موسم میں انسان کئی خسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں خاص طور پر پیٹ کے امراض اس کے علاوہ ٹائفائٹ کی شکایت بڑھ جاتی ہے موسم گرمہ اور برسات میں ارکان کا وائرس تیزی سے پھیلتا ہے اگر حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہ رکھا جائے تو جلدی امراض بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ماحول میں کلے مکورے اور جراسیم کی افضائش بڑھ جاتی ہے اور پھولے پھنسیاں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں دوسری طرف ایسے افراد جو پہلے سے ہی بیمار ہوتے ہیں خاص طور پر دل، گردہ، جگر کے مریضوں کے لیے نمک اور پانی کی مقدار کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہے کہ ایسے میں اگر ضرورت سے زائد نمک کا پانی استعمال کریں تو بعض حالت میں مریض کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنتا ہے انسان کو بیمار کرنے کے لیے بے شمار عوامل ہوتے ہیں مثلا ماحول کے کیمیائی مادے جراسیم، بیکٹیریا مختلف وائرس دیگر جانور، پودے، شوائیں اور توانائیاں، حرارتی اور برقی وغیرہ انسان کا جب تک اندرونی نظام ان پر حاوی رہتا ہے تو وہ تندرست رہتا ہے اور جب انسان کی قوت مدافعت کمزور ہو جائے تو وہ بیماریوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے برسات کے دنوں میں بیماریاں صرف گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں گے تو وہ کافی حد تک خود کو بیماریوں سے بچا لیں گے سبزیاں اور پھل ہمیشہ صاف ستھرے اور تازہ استعمال کرنے چاہیے گلی سلی سبزیوں اور پھلوں سے پرحیز کرنا چاہیے کسی سبزیاں پھل کے بارے میں معمولی سا بھی شک ہو تو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے فاسٹ فود، کولا مشروبات، بازاروں سے کھلے آملے والی چات، دہی بھلے، نانچنے، حلیم، کباب وغیرہ کھانے سے خاص طور پر اس موسم میں فود پوائزننگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہی فود پوائزننگ بچوں برونکوکے اور دستوں کی طرف لے جاتی ہے جو کہ خطرناک ہے برسات میں دائلیا، حیزہ کا خطرہ بڑھنے سے بچے میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے آئس کریم، چاکلیٹ، مٹھائی وغیرہ شوق سے کھائیں لیکن حازمہ دیکھ کرب تلی اور بھونی ہوئی چیزیں بھی کم استعمال کریں بچوں کو ہلکی غزہ استعمال کروائیں چاول، چپاتی، روٹیاں، نوڈلز، میکرونی ایسی چیزیں ہیں جن میں کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں ان کا استعمال بڑھا دیس کے علاوہ آلو، شکرکندی، کیلہ، جوس، شہد وغیرہ بھی مفید ہیں